Now we will discuss high performance liquid chromatography commonly known as HPLC This technique is used most abundantly and most widely in pharmaceutical industry HPLC کو organic molecules کی یا خاص طور پر polar molecules ہیں جو drugs میں استعمال ہوتے ہیں ان کی separation کے لیے ان کی isolation کے لیے ان کی estimation کیلئے استعمال کیا جاتا ہے تو HPLC جسے ہم reverse face technique کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی ہماری silika non-polar form میں ہوگی ہم اگلے موڈول کے اندر silika کی chemistry کو بھی discuss کر رہے ہوں گے اور ہمارے جو solvent use کریں گے وہ polar ہوں گے یعنی ہم پانی کو use کریں گے water as a solvent, water methanol کے mixer کو استعمال کریں گے water methanol سے بھی زیادہ ہمیں polarity چاہیے تو بعض وقت water میں کوئی organic acids یا organic basis کو استعمال کر سکتے ہیں pH اس کی کام یا زیادہ کرنے کے لیے polarity بڑھانے کے لیے اس طرح ہم estic acid کو normal استعمال کرتے ہیں اس polarity کو maintain کرنے کے لیے buffer solutions استعمال کی جاتے ہیں mobile face کے طور پر جو ہماری silika ہے وہ ہم discuss کر رہے ہیں کہ وہ reverse faced ہے یعنی وہ polar کو ہم نے non-polar بنا کر استعمال کیا ہوا ہے separation اس ساری activity میں اس کی basis مختلف affinity تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن affinity کی basis بھی مختلف ہو سکتی ہیں بعض وقت sizes کی basis پہ ہم separation کرتے ہیں بعض وقت ان کی conductivity یا charges کی basis پہ separation کی جاتی ہے کوئی اور خاص فیچر بھی ہم study کر کے ان کو مختلف قسم کے detectors کو استعمال کرتے ہوئے separation کر سکتے ہیں اس وقت یہ ایک column دکھایا گیا ہے اس کے اندر silika gel pack ہے یہ وہی silika جسے اس سے پہلے ہم نے glass column کے اندر transparent حالت میں دیکھا تھا اب اس کی packing under pressure اور بہت زیادہ tightly pack کیا گیا ہے یہ grooves ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو screw کر کے screw capped groove صورت میں اسے دونوں side سے pack کیا گیا ہے اور high pressure یہ steel column استعمال کیا گیا ہے جس کے اندر silika کو pack کیا گیا ہے تو steel column use کرنے کی وجہ بھی ہے کہ یہ highly tightly packed ہیں under pressure packed ہیں اس کے بعد silika بھی modified ہے normally column chromatography میں جب silika استعمال کرتے ہیں یا اسے tightly pack کریں تو 5 micrometer جو یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے 5 micrometer pore size وہ pressurize اس حالت میں آپ کو نظر آئے گا یہ bedم دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک دوسری کے اندر مرج ہوئے ہیں یقین ہے اگر solvent اس سے ہم پاس کرنا چاہیں تو وہ بہت مشکل ہوگا under pressure یہ pack ہوا ہے تو solvent کو run کرنے کے لیے ہمیں pressure کے ساتھ ہی solvent apply کرنا پڑے گا جو monolithic column اس وقت استعمال ہوتے ہیں ان میں silika جل کو اس beads کی form میں یہ بھی 5 micrometer ہی کا column ہے لیکن silika جل کو beads کی form میں چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں موجود ہے اور یہ beads جب پیک ہوتے ہیں تو ان کے اندر باقاعدہ pores بن جاتی ہیں جس میں سے کسی خاص pore size کا molecule run کرے گا یا انھی silika جل کے particle کے اوپر ایک لیئر ہمارے solvent کی یا جس میں یہ pack ہوا ہے اس solvent کی لیئر اس کے اوپر موجود ہوگی اور یہ لیئر بھی distribution کرنے کا کام کرے گی یعنی یہ لیئر adsorbent کا کام کر رہی ہے اپنے solute molecule کو اپنے ساتھ adsorb رکھے گی اور موبائل فیز جب run کرے گا تو ان کے درمیان ایک competition develop ہوگا اگر موبائل فیز کے ساتھ زیادہ affinity رکھتا ہے تو اس کے ساتھ move کر جائے گا اگر non-polar silika کے ساتھ component affinity رکھتا ہے تو اس کے ساتھ stay کرے گا HPLC کے لیے basic چیز اب ہمارا یہ column ہے glass column جس کو یہاں شکل میں دکھایا گیا ہے جس کے اندر silika beads tightly packed حالت میں موجود ہیں ایک سائٹ پہ ہم نے HPLC pump کو استعمال کیا ہے یعنی solvent reservoir اور solvents solvent اس میں pump کیے جائیں گے اور دوسری طرف ہمارا waste یہ جو کچھ اس میں سے نکلے گا وہ waste میں چلا جائے گا اب اس تمام activity کے درمیان ہمیں definitely sample کو بھی inject کرنا ہے اور یہ بھی observe کرنا ہے کہ کون سا component پہنچا ہے تو ہمیں injector اور detector کی ضرورت بھی ہوگی لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ discuss کر سکتے ہیں کہ HPLC کو دو form میں ہم لن کرتے ہیں gradient اور ایک isocratic HPLC اگر ہم single solvent استعمال کر رہے ہیں تو اسے ہم isocratic کہتے ہیں اگر ہم multiple solvent استعمال کر رہے ہیں یعنی ایک سے زیادہ mixer کی بات نہیں ہو رہی solvent A solvent B ایک سے زیادہ solvents استعمال کر رہے ہیں جن کو ہم مختلف ratio میں mix کرنے کے بعد run کروائیں گے تو بھی اسے gradient system کہتے ہیں isocratic میں ہم نے ایک single solvent وہ single solvent pure water pure methanol pure estronitrile بھی ہو سکتا ہے یا mixer بھی ہو سکتا ہے water methanol کا water estronitrile کا یا کسی buffer کا دوسری form high pressure gradient یا low pressure gradient کہلاتا ہے اگر ہم mix کرنے کے لیے دو مختلف pump استعمال کر رہے ہیں multiple pump استعمال کر رہے ہیں ہمارا ایک pump ایک solvent کو سک کرے گا اور pressure کے ساتھ بھیجے گا اور دوسرا pump دوسرے solvent کو pressure کے ساتھ بھیجے گا تو یہ high pressure gradient ہے اس وقت market میں commonly low pressure gradient system استعمال ہو رہے ہیں جس میں ایک ہی وقت میں چار مختلف solvent کو مختلف ratios میں سک کر کے اور mixing کے بعد دی گیس کرنے کے بعد دوبارہ آگے column میں بھیج دیا جاتا ہے تو low pressure gradient جس میں commonly use ہو رہے ہیں injector port ہمارے پاس موجود ہوگی injector کا مقصد یہ کہ ہم pressure کے ساتھ solvent run کرتے کرتے ہی درمیان میں اپنے سیمپل کو insert کر لیں تاکہ ہمیں drop نہ کرنا پڑے pressure کو کسی سسٹم کو روک کر الگ سے activity نہ کرنا پڑے اور اس کے لئے اس قسم کی injectors استعمال ہوتے ہیں یہ specified injector جس میں یہ injection port ہے جہاں پر ہم اپنے injection کو syringe کے ذریعے داخل کریں گے یہ پیچھے loop لگی ہوئی ہے جو ہمارے سیمپل کو store کر لے گی جب ہم inject پر رکھیں گے اور جب ہم اس ناپ کو move کرتے ہیں تو ہمارا سیمپل column میں سے ہوکی گزرتا ہے بنید طور پہ ہمارا یہ سسٹم اس طرح سے move کرتا ہے initially ہم سیمپل کو یہاں سے in کر رہے ہیں اور وہ waste میں چلتا چلا جا رہا ہے لیکن جب ہم اس ناپ کو move کریں گے موڑ دیں گے تو پھر ہمارا solvent یہاں سے move کرے گا اس loop میں سے نکلے گا اور column میں سے ہونے کے بعد پھر waste میں جائے گا تو جب ہم ایک single click کے ساتھ ہم نے اس solvent کا راستہ بدل دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس loop میں سے سیمپل کو لے کر move کرنا شروع کر دیتا ہے initially ہم loop کے اندر ہی اپنے سیمپل کو store کرتے ہیں injection پر اور جب load کرتے ہیں تو وہ load میں سیمپل کو ساتھ لے کر چلا جائے گا detectors کو استعمال کیا جاتا ہے مقصد یہ کہ ہم اس کو detect کر سکیں کون سا component آیا ہے کتنے منٹ پہ یہ وہی tlc ہے جو اس سے پہلے ہم نے column chronographium view observe کی تھی اور ہم نے اس کو learn کیا تھا کہ یہ blue ہمارا less polar spot ہے اور yellow polar spot ہے آپ یہ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ جب hp lc پر run کریں تو ہمارے polar spots پہلے نکلیں گے اور non polar پیچھ رہ جائیں گے اگر color spots ہیں تو ان کو detect کرنے کے لئے uv detector استعمال ہو سکتے ہیں uv detector کے علاوہ pda detector بھی commonly use ہوتے ہیں pda detector photo diode area detector ان کا function بھی uv پر ہی base کرتا ہے اور ہر ہر لمحے پر یہ full scanning بھی کر رہے ہوتے ریفریکٹیو index detector اگر ہمارے compound uv active نہیں ہے ان میں کوئی chromophore کو coloring substance موجود نہیں ہے تو ریفریکٹیو index کی basis پر ہم ان کو الگ کر سکتے ہیں بہت سارے saccharides کے molecule اس سے نکالے جا سکتے ہیں evaporating light scattering detector جس میں کوئی بھی solid molecule بہت آپ کا چارج ہے تو ان molecules کو سپڑیٹ کرنے کے لیے اور assess کرنے کے لیے conductivity detector بھی مارکٹ میں موجود ہیں